ہر طرف مایوسی ہے جس سے ملو اداس پجمرتہ کسی کالی یا یونیورسٹی میں نوجوانوں کی کسی تقریب میں چرے جاؤ وہ نوجوان کے جن کے ابھی کھیلنے کودنے کے دن ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس ملک میں آج تک اس سے بھی برا وقت کبھی آیا ہے میں جواب دیتا ہوں برا تو ہے کہ لیکن اس سے اچھا وقت بھی کبھی نہیں آیا وہ تنزیہ مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں میرا جواب ہوتا ہے کہ ایسا پاکستان میں پہلی دفع ہوا ہے کہ پڑے لکھے میڈل کلاس لوگوں سے لے کر نیم خاندہ اور نا خاندہ غریب افراد تک ہر کسی کو اس بات کا بخوبی بتا چل گیا ہے کہ ان کے ساتھ اتنے عرصے سے جو کھیل کھیلا جا رہا تھا وہ کون کھیل رہا ہے ان میں سے بے شمار ایسے ہیں کہ جو آپ کو یہ تک بتا دیں گے کہ ان مقامی کھیل کھیلنے والوں کی ڈوریاں کون سے بیرونی ہاتھوں کے کنٹرول میں ہیں دس اپریل دوہزار بائیس کے بعد سے اب تک گزرنے والے آٹھ ماہ اس قوم کی بلوگت کا عرصہ ہے اور اس کا گزرتا ہر لمحہ اس کی اجتماعی سوچ کی پختگی اور بالک نظری میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے آپ تمام ٹیلیویجن شوز دیکھنا بند کر دیں اور اخبارات میں خبریں اور کولم نگاروں کی ذاتی پسند ناپسند والی تحریریں پڑھنا چھوڑ کر پاکستان کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے قصبے کے کسی بازار میں نکل جائیں یہ پسندی کا مچھتی بازار بھی ہو سکتا ہے مٹھی کے کلے کا پڑوس بھی مامو کانجن کی مارکٹ یا تیرہ کی وادی بھی آپ وہاں لوگوں سے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں سوال پوچھیں تو وہ آپ کو ایسے جواب دیں گے جو تلخ حقیقت ہوں گے اور وہ جو جس سچ کو بیان کرتے ہیں اسے بیان کرنے کی جرت اس وقت پاکستان کے پرینٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں کسی کے پاس بھی نہیں سوشل میڈیا پر کچھ آوازیں ہیں لیکن ان کا ٹھکانہ بھی اس ملک سے باہر ہے یوں ملک سے دور ہونے کی وجہ سے ان طاقتوں کی دسترس سے بہت دور ہیں جو انہیں اس گستاخی کی بروقت سزا دے سکتی ہیں انہیں لا پتہ کر سکتی ہیں انہیں سر بازار رسوا کر سکتی ہیں انہیں بے لباسی کی عذیت سے دو چار کر سکتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ملک کے دور دراز علاقوں میں کہ جہاں ان کا کوئی جاننے والا نہ ہو وہاں ان کے خلاف کسی محبے وطن شہری کے ذریعے مقدمہ درج کروا سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جس قدر غصہ اور غیز و غزب اس وقت پوری قوم میں بھرا ہوا ہے اس کا ایک فیصد بھی پرینٹ اور الیکٹرونک میڈیا میں نظر نہیں آتا یہ غصہ اور استعراب بے مانی اور بے وجہ نہیں ہے ہر شخص اپنی نفرت کی وجہ جانتا بھی ہے اور اسے اپنے اصل مجرموں کی بھی براہ راز پہچان ہو چکی ہے مسئلہ آپ پاکستان کے کسی بھی کریے میں کھڑے ہو کر راز چلتے افراد سے صرف ایک سوال کریں کہ موجودہ حکومت جو تیرہ پارٹیوں کا مجموعہ ہے جن میں کسی ایک کا قبلہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا ہے کیا یہ خود بخود عمران خان کے خلاف اکھٹی ہو گئی ہیں تو اس کے جواب میں ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق اس کا براہ راز جواب آپ کو دے گا کوئی مسکرا کر کہے گا آپ کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے جس نے انہیں ایک میز پر بٹھایا ہے تو کوئی غصے میں لال پیلا ہو کر جواب دے گا ہمیں سب پتا ہے کون یہ سب کچھ کر رہا ہے یہ سب تو کٹ پتلیاں ہیں ان کے پیچھے ہاتھ جس کا ہے یہ جانکاری کا لمحہ ایک دن میں نہیں آیا یہ عوامی شعور ان پچھتر سال کی تلخیوں محرومیوں اور بے ذابتیوں کا نتیجہ ہے جو اس قوم نے مسلسل برداشت کی ہیں انہیں سب معلوم ہو چکا ہے کہ یہ اصل حکمران ان کے آباؤ اجداد پر بھی مسلسل کیے گئے تھے اس نسل نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی تو نہیں دیکھی لیکن وہ اب ان تمام کرداروں سے واقف ضرور ہو گئے ہیں جنہوں نے تاج برطانیہ کا ساتھ دیا تھا اور وہ برطانوی فوج کے لیے انسانوں کی صورت این دن فراہم کیا کرتے تھے جب کسی بھی قوم کی آنکھیں کلتی ہیں تو ان کی صدیوں پرانی تاریخی یاداشت ایک روشن دلیل کی صورت زندہ ہو جاتی ہے پاکستانی قوم کی یاداشت کو سب سے پہلے تاج برطانیہ کے وفاداروں نے زنگ آلود کیا کوئی آنڈری کرنل بن گیا تو کوئی آنڈری میجسٹریٹ اور سب کو وفاداری کے سلے میں زمینیں الوٹ ہوئیں اور ان کی سیرابی کے لیے نہریں نکالی گئیں اور یون نوے سال کے عرصے میں کم از کم تین نسلیں غلامی کی اندھیر نگری میں اپنے درمیان صرف تین قسم کے آقاؤں کو پہچانتی رہیں ایک برطانوی فوج جس میں اب اکثریت ان کے اپنے ہم نسل لوگوں کی تھی برطانوی بیوروکرسی کے اب اس میں بھی چند گورے نظر آتے تھے اور ان دونوں کی تیار کردہ سیاسی قیادت جو شلوار کمیز اور پگڑی کے ساتھ ٹائے بھی لگاتی تھی یہ ناریل تھے جو باہر سے گندومی اور اندر سے مکمل گورے تھے عام آدمی سیاسی قیادت کو پہچانتا تھا لیکن ان کا روب و دب دبا برطانوی فوج اور برطانوی بیوروکرسی نے ایسا قائم کر رکھا تھا کہ وہ ان سے خائف رہتا نوے سال کے بعد اس قوم میں بلوغت کا ایک لمحہ آیا انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تمام سیاسی راہنماد دراصل باوردی، نیم بردی اور سبل کپڑوں میں ملبوس برطانوی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناشنے والی کٹ پتلیاں ہیں یہ وہ عوامی بلوغت کا توفان تھا جو قائدیعظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کے گرد جمع ہو گیا تھا کسی نون، ٹیوانے، دولتانے، ارباب یا کھوڑوں کی ہمت نہیں تھی کہ وہ قائدیعظم کی کشتی کو چھوڑ کر کسی اور پر سوار ہوتا اور لوگ اس سے محبت کرتے، اسے منتخب کرتے ساری کٹ پتلیاں اپنے برطانوی آقاؤں کے رخصت کا مرحلہ دیکھتے ہی قائدیعظم کی عوامی سیلاب کے بہاؤ میں چل پڑی لیکن ان کو کنٹرول کرنے والے باوردی، نیم وردی اور سیول کپنوں والے ابھی تک ویسے ہی تھے قائدیعظم کے بعد انہوں نے پچھتر سال عوامی سٹیج پر اپنا پرانے والا رقص ہی برپا کیے رکھا یہ سب تماشا کرنے والے پچھتر سال مختلف ملبوس دھارے تماشے کرتے رہے کبھی یہ حلیہ مذہب کبھی بنامے وطن کسی کو وطنیت کے بخار میں مبتلا کیا تو کسی کو مذہبی سرشاری میں اقل و ہوچ سے بیگانہ کر دیا وطن پرست، قوم پرست، مذہب کی بالا دستی والے تمام کے تمام ان کی انگلیوں کے اشاروں پر چلتے تھے لیکن تماشا کرنے والے انہیں باہم دستوں گریبا کیے رکھتے اور عوام انہیں حقیقی کردار سمجھ کر ان کے پیچھے چل پڑتی پچھتر سال تک وہ ان کے پیچھے تقسیم ہوتی رہی اور یہ کردار اپنے ان اشار کو اسٹیبلشمنٹ کی دہلیز پر جا کر بیج دیا کرتے یہ تمام کٹ پتلی کردار کبھی اکٹھے نہیں ہوتے تھے کیونکہ پھر تو لوگ پہچان لیتے کہ ان سب کا ہدایت کار ایک ہی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اتنے کم پڑ گئے کہ باوردی، نیم بردی اور سیول کپنوں والوں نے ان سب کو ایک ساتھ اکھٹا کر کے سٹیج کو سجا دیا لیکن جیسے ہی سٹیج سے پردہ اٹھا اور بائیس کروڑ عوام نے اس نئے تھیٹر میں باہم دستوں گریبان کرداروں کو ایک ساتھ یکچا دیکھا تو ان پر حقیقت کھل گئی یہ اس قوم کی بلوگت کا مرحلہ تھا یہ دس اپرل تھا یہ مرحلہ انیس سو سنتالیس سے زیادہ جاندار ہے اب لوگ تماشا دکھانے والوں کو بھی پہچان گئے ہیں انیس سو سنتالیس صرف بلوگت کا لمحہ تھا لیکن دس اپرل دو ہزار بائیس بلوگت کے ساتھ اصل غاسبوں کے ادراک کا بھی لمحہ ہے لیکن دس اپرل دو ہزار بائیس بلوگت کے ساتھ لیکن دس اپرل دو ہزار بائیس بلوگت کے ساتھ لیکن دس اپرل دو ہزار بائیس بلوگت کے ساتھ